بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو اسلام علیکم میں ہوں خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل خانفود سکرٹس آج ہم آپ کے لئے بہتیز و بدہ سیلتی ریسپی لے کے آئے ہیں گوپی مسالہ بدانے کا طریقہ تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزائش کے ماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد دکھیں اللہ باک میرے تمام دوستوں کو اسلامت رکھیں آئیں آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے گوپی لینی ہے اور کافی مقدار میں ہم نے لیے تقریبا دو کلو گوپی اس کو چھوپ بڑے بڑے پیسز کے اندر کٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم بوائل کریں گے گوپی کو پانی ڈالائیں بڑے برطن میں اور دو چمچ سالٹ ایٹ کرنے کے ساتھ ایک چمچ حلدی ایٹ کرنی ہے جیسے ہی پانی ہمارا بوائل ہوگا ہم نے اس کے اندر گوپی ڈال لینی ہے ساری کی ساری اور گوپی ڈالنے کے ساتھ ہم نے اسے مکس کرنا ہے بوائل کرنے کے بعد ہم نے اس سے پانی نکال لینا ہے اس کے بعد ہم نے لینا ہے دو برچمچ آئل کے لینے ہیں اور آئل کو ہم نے کرم کرنا ہے جیسے ہی ہمارا آئل ہوگا کرم ہم نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے سلائس کٹا ہوا اونین تو الحمدللہ ہمارا آئل ہو چکا ہے کرم اب ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں سلائس کٹا ہوا اونین ایٹ کریں گے اور اسے ہم لائٹ لائٹ براؤن کریں گے تو الحمدلہ جیسے ہمارا ہمارا اونین لائٹ براؤن ہوگا ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ادھر گلیسن کا پیسٹ الحمدلہ اب ہم ادھر گلیسن کا پیسٹ کریں گے اور ایٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر کانٹینیوز لی چمچ چال آئیں گے تاکہ ہمارا اونین جلے نہ اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ٹومیٹو پیسٹ تین سے چار ٹومیٹو کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور مسائلہ ایٹ کریں گے سب سے پہلے ایک چمچ ہم لال میرچ ایک چمچ نمک ایک چمچ ہلتی پاوڈر ایک چمچ زیرہ پاوڈر ایک چمچ دنیا پاوڈر ایک چمچ پلیک پیپر ایٹ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے کریں گے مکس الحمدللہ ہمارا ہوگیا مسائلہ ریڈی اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک سے دو چمچ پتر کے اور اس کے اندر پوائل کی ہوئی گو بھی ایٹ کریں گے اور اس کو ہم اس مسائلہ کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کریں گے ہم نے گو بھی زیادہ بوائل نہیں کی بس کچھا پان اس کا ختم کیا ہے اور اچھے طریقے سے اسے کریں گے مکس اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسے چھوڑیں گے دو سے تیر منٹ دم پہ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری گو بھی مسائلہ تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری گو بھی مسائلہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے فائنل ڈی شاوٹ کی طرف لے کے جائیں گے ایک پلیٹ کے اندر سرف کریں گے اوپر ہم سپرنگل کریں گے گرین کورینڈر اور اپنے گیس کو پیزن کر دیں گے اللہ پاک میرے تمام دوستوں کو اسلامت تکیے دنیا اور آخرت میں کمیو بھی عطا فرمائے اور میرے تمام دوستوں کے جو بھی ٹریمز اللہ پاک پورے فرمائے آپ سب سے ایک مرتبہ پھر گزائش کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد دکھئے گا ملتے ہیں ابھی ویڈیو میں اللہ پیس